جو اب موبائل پکڑ کے ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بچوں کی نہ نیچر میں ہیں نہ ان کی بڑھوتی میں یہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ ان کو دوسرے نفسیاتی مسائل تو اپنی طرف ان کی ہڈیوں کے مسائل پیدا کر رہے ہیں فیسیکل ایکٹیف انہیں بھگائیں گراؤنڈ میں نکالیں وہ بھاگیں وہ دوڑیں صرف لیکن اب تو جو مائیں ہیں وہ بقاعدہ بچوں کو کھیلنے سے روکنے کے لیے موبائل دے کے بٹھا دیتی ہیں تو یہ ہمارے کلچر میں یہ کیا اور اثر ہے اس سے ہڈیوں کے اوپر کیا اثر آئے گا اس پر اثر یہ پڑ رہا ہے کہ بچے کو سنشائن نہیں مل رہی وہ باہر نہیں جا رہا ہمارے پاس آ جاتے ہیں بچے کا قدر نہیں بڑھ رہا بچے فریکشن ہونا شروع جاتے ہیں ورڈی ٹوڑ جاتی پر کہتے ہیں دوگ صاحب کوئی ہمارے بچوں کی ہڈیوں میں مسئلہ تو نہیں ہے افکورس مسئلہ ہے ہڈیاں جب مضبوط نہیں ہوگی تو وہ ٹوٹ سکتی ہیں عام طور پہ تو کلت وہ یہاں پہ ویسی نہیں ہے لیکن جو ماں بچوں کو برگر سنیکس اور اس کے اوپر ڈال رہی ہیں بلکہ میں نے دیکھا کہ ایک ایک دو دو سال کے بچے جو ہیں وہ یہ کولڈ ڈرنکس کے اوپر ان کو ساتھ اپنے پلاتے ہیں اس کا ذرا امپیکٹ بتا دیں بچوں کی ہڈیوں کے اوپر یہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو وہ خوراک نہیں مل رہی جس میں موجود ہے اور آپ ایسے ایجنٹ لے رہے ہیں کہ جو ایجنٹ ان کی ہڈیوں کو کمزور کر رہے ہیں یہ دیکھا گیا کہ یہ جو فزی ڈرنک ہے جو ہم آج کل یہ جو بچے پیتے ہیں یہ انتہائی نقصان دے ہیں ان کے لیے لہٰذا جب تک you are what you eat انگریزی میں کہتے ہیں جو کھائیں گے وہ ہی بنیں گے آپ پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی تو آپ اگر اس کو اچھی خوراک جیسے میں نے کہا اس کو آپ ڈیری پروڈکت دہیں دودھ مکن گھر کا پکی ہوئے چپاتی روٹی چاول گھر کے گھر کا گوشت وہ کھلائیں گے نہ کہ برگر میں آپ نے جلا دیا اس کو وہ بند بنا دیا اس کے اندر اس کے اندر طرح طرح کے سوس ڈال دیئے اور ساتھ فزی ڈرنک ہوگی تو اس کے ساتھ تو اس کی ہڈیاں کمزور ہوں گی اس کو وٹیمن نہیں ملے گی وہ نشنما کر رہے ہیں بچوں کو کون سی خوراک سے بلکل وہ والی خوراک ان کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے یہ ماں کو بتا دیں تاکہ باقی بچے کھا سکیں آپ دیکھیں نا یہ ایک عجیب سی ہمارے ساتھ ڈلیمہ ہے کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ انتہائی اورگینک ہے جہاں دیسی ہر چیز ملتی ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کھانی چاہیے ایک چیز نہیں کھانی چاہیے جیسے گھر میں سب سے پہلے بہنس ہے اس کا دودھ مکھن اور اس کے پروڈکٹ جو ملتے ہیں آپ کو اس کی لسی بنا لیں وہ بچوں کو دیں دودھ تو ضرور دیں بچوں کو نہ دیں ان کو فزی ٹریک یہ جو نئے نئے کولاز آتے ہیں اس کو بند کر دیں نمبر دو بچے کو آپ اچھی سبزیاں کھلائیں سلاعت کے ساتھ نہ دیں اس کو آپ سویٹس یہ جو جیلیز اور یہ سویٹس اور بندیاں جو اس کے دانت خراب کر رہی اس کو ایکٹیو کر رہی آئے پر وہ آپ اس کو بالکل نہ دیں پروٹین ہائی پروٹین جیسے ہمارے پاس گوشت ہے ہمارے پاس جو ہے وہ مرگی کا گوشت ہے دیسی مرگی کا گوشت اور اس سے بھی زیادہ اچھا ہے ہمارے پاس کیمہ ہے اس کو گھر میں بنا کے دیں وہ کیمہ تاکہ وہ کیمہ کھائیں نہ کہ باہر کا کوئی پیٹی یا برگر جس کو کہتے ہیں جو سٹور گندے سے حالات میں بنے ہوتے ہیں وہ برگر میں ڈال کے دیے جاتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو روکیں روزن جو پود ہے ایک بچے کے لئے کوئی اس کے لئے اچھا چیز نہیں ہے پھر اس کے بعد لوگ پانی پیئیں لوگ پانی نہیں پلاتے کہیں پہ جا رہے ہیں کسی کے گھر بچے بھی بیٹھے ہیں تو اس کو کولا دے دیتے ہیں کوئی بھی کولا ہو کوئی بھی فضی ڈرنک کو اس کو دے دیتے ہیں نہ کہ اس کو آدھر ڈالیں کہ پانی بھی بہت بڑا ڈرنک ہے ایک نعمت ہے خدا یہ آپ پانی دیں پانی ہمارا ستر فیصہ جسم پانی سے بنا ہوا ہے آپ اس کو پانی کا کلچر کیوں نہیں انٹریڈیوز کراتے ہیں بچے گرتے ہیں اور ساتھ ہی فریکچر ہو جاتا ہے میں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ جتنے فریکچرز آئے ہیں لازٹ ٹائم اس میں سے ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ بچوں میں وائٹامین ڈی ڈیفیشنسی پائی گئی بلکل ایسے اس کو صرف پریونٹ کرنے کیلئے کیا کیا جا سکتا بلکل ایسے تو ہر بیٹامین کی ڈی کی ڈیفیشنسی کی پہلے وجوہات ہوں گی تو ہم ٹھیک ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارا بچے کی جو ہے ڈائٹ کو ٹھیک کیا جائے جو ہم نے ذکر کیا کہ اس میں یہ ہم اس کے خوراک گھر کی دے گے اسے فزی ڈرنک نہ دیے جائے کولا وغیرہ پھر اس کو فزیکلی ایکٹیو کیا جائے چوتھا اس کو ڈیری پروڈکٹ خوراک کے ساتھ ساتھ اس کو دودھ دعی مکھن دودھ اس کو پلائے جائے ہمارے بزرگ ہمارے پنجاب پاکستان پورے کے کلچر میں ہمیشہ دودھ ایک پرائمری رول پیرے کرتا تھا جب بچہ بڑھ رہا ہوتا تھا دودھ پتہ نہیں کہاں غیب ہوتا جا رہا ہے وہ دودھ کا استعمال اس طرح تھا کہ ابھی بھی گاؤں اور کنٹری سائیڈ کے علاقوں میں بچہ رات دودھ بھی کیسے لائے جاتا ہے گرم دودھ اس کو دیا جاتا تھا وہ کہاں چلا گیا ہے دہین کا استعمال کہاں چلا گیا ہے وہ چیزیں جو ہے میں واپس لے کے آنے اور اسے کھیل نہیں دے کھیلے گا ہڈیوں پر وزن آئے گا مضبوط ہوگا تو ایک تو آپ پریونشن کریں گے کہ آپ اس کو بیٹیمن ڈی اور کیلشیم کی کمی سے بیمار نہیں ہونے دیں گے دوسرا آپ کو کھیلنوں سے مضبوط کریں گے اور تیسرا آپ اس کو گراؤنڈ میں کھیلائیں اس کو پریونٹ کریں کہ وہ سڑکوں پہ نہ کھیلیں صرف پاکستان میں جو آپ بات کریں وہ دودھ کی جگہ آپ کولاز نے لے لی ہے جو آپ جو آ رہی ہے بہت شکریہ صرف آپ کا سر تینکیو ویری مچ